بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ آج چھبیس نومبر ہے اور چھبیس نومبر کو عمران احمد خان نیس صاحب اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ لنگڑی ٹین کھیلتے ہوئے بیٹھیں گے ہیلیکاپٹر میں اور وہاں سے سر وہ پھر جائیں گے کیا کہتے ہیں پنڈی اور پنڈی کے سٹیڈیم میں جا کے وہاں پہ خطاب کریں گے اور خطاب کر کے وہ پتہ نکیڑا نمائک لائے عمل دیں گے کہ جناب میں کشمیر کی میں فتح کرنا ہے اور میں پاکست کو ایٹمیک پتہ نہیں مریک تک کیسے لے کے جاؤں گا اور جو بھی وہ چھوٹو چھوٹ چھتا لی لوگوں کو خواب دکھاتے رہتے ہیں تو وہ اس کا ایک پوری کے پوری سپیچ انہوں نے تیار کر لیا اور کل وہ جا کے وہ اس پر اپنا ایک لیکچر دے گے اور یوتھیا قوم جو ہے وہ بالکل زبردست تیار ہو کے آئے گی وہاں پر اور وہ لیکچر سنے گی اچھا اب عمران خان کی حالت جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں حالت پائن دیا ہے وہے کہ اس وقت پاکستان کے کمز کم چار زیر انتظام صوبے کہلیں آپ ان کو ریاستے کہلیں آپ کا جو دل کرتا کہلیں یعنی ازاد کشمیر گلگت بلتستان پنجاب اور کے پی کے یہ چار ایسی حکومتیں ہیں جو عمران خان کی اپنی ہیں یہاں پر جو حکمران ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے نمائندے ہیں عمران نے چوز کیے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک پلے کرچم کرنل ریٹائر حاشم ڈوگر کو وزیر داخلہ بنایا تھا اس تو بعد ان کا پائیدو سیڑتے ہو جا اور عمر سرفراز چیما صاحب کو بنا دیا گیا اب وہ عمر سرفراز چیما صاحب کے زیر انتظام جو انتظامیاں ہے یعنی پنڈی کی انتظامیاں جو عمر سرفراز چیما کے انڈر آتی ہے اس نے چپنجا جو ہے وہ پوائنٹ دی ہیں عمران خان کو کہ پائن اے چپنجا پوائنٹ نے انہ شرائط تحت آپ کو اجازت دی جاری جلسے کی اور ان کو پورا کریں ایک بھی یہ دردر کی تھی تھے بہو جی ساٹھ تو پیڑا کوئی نہیں مطلب کہنے کہ یہ ہوتا ہے نا تو وہ عمران خان کو دی گئی یہ ہے اس وقت عمران خان کی صورتحال پنجاب میں ان کی حکومت ہے وزیر داہلہ ان کا ہے وزیر آلہ ان کا ہے عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے عمران خان کہتا ہے جناب میرے ملزم نے تین مقدمہ درج نہیں ہو پاتا یہ ہے عمران خان کی حالت اب اس حالت میں کہ جب چار صبحوں کی کمت ان کے پاس ہو عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ جناب میں جب آوں گا تو پاکستان میں ڈال رہا تھا ان کلاب آجے گا اور میں جناب دیکھنا دوسری یہ جو ہے مطلب جمہوریت ہوگی اور یہاں پر لوگ جو ہیں ان کو مفتر اٹی لپیا کرے گی اور یہ جناب یہاں پر روزگار ہوگا یہ ساری گفتو خان صاحب کریں گے پتہ نہیں کون بیوکوف ہیں جو ان باتوں پر یقین کر لیں گے کیونکہ جس بندے کی چار صبحوں میں حکومت ہو یارو اپنے صبح جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں پنڈی ظاہر ہے پنجاب کا حصہ ہے نا پنڈی سے بھی جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں جلسہ دیں گے لی ڈی سی کہندہ پنجا شرطہ نے کہا کہا ہے نا تو پورا اپنے کہا دے کریں گا یہ سائن کر کے دیتے ہیں ان شرائط کے اوپر پھر ان کو جلسہ کرنے کی جلسہ ملتی ہے تو اے پائی صاحب گلہ کر دیں کہ میں اسی کو غلام ہاں اور پائنے غلامی کڑی شاید نہ رکھے آج ذرا پلیز بتائیں حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کی یہ حالت ہے بہل خان صاحب جناب بات جائیں گے ہیلیکوکٹر سنا جناب اڑے گا تو ایک سے دو کے درمیان بتایا جا رہا ہے کہ یہ نکلیں گے اپنے گھر سے اور یہ بڑی سخت سیکیورٹی کے اندر وہاں پر جائیں گے ائرپورٹ اتے ہیں ہیلیکوپٹر جب بیٹھن گے ڈاکٹرز کی ٹیم ساتھ ہوگی اچھا اب میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ڈاکٹرز نے پلستر لات تھا بلکہ مجھے تو حیرانی ہوتی گیا ہے یار اس قدر کلاس کی خوش آمدی کرتے ہیں لوگ وہ ایک صحافی ہوا کرتے تھے بعد میں وہ یوتھی ہو گئے اب میں ظاہر ہے کہ ڈیفرنشیئٹ کرنا شروع ہو گئے ہوں میں نہیں رہا جا رہے ہیں نا پہنے ہونا کی میں ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جناب جو شخص عمران ہان کا پلستر جو اترا ہے ٹھیک ہے وہ جناب وہ پھڑ رہے کہ میں نے اس کو محفوظ کر لے کہ عمران ہان اللہ تکیہ درہی پندرہ دی تو یار انہی قیدت اگر عمران ہانا رہ دے پھر وہ صحافی تے نہیں ہو سکتا صحافی کا کام نہیں ہے کسی لیڈر کی خوش آمد کرے کسی لیڈر کی وہ کیا کہتے ہیں اپنا چاپلوسی کرے صحافی کا کام تو ہے نگاہ رکھے اور جہاں پر اس کو نظر آیا کہ یہ آئین سے ڈیموکریسی سے ہیومن رائٹ سے اس کی ذرا جب یہ دردر وائلیشن کر رہے فوری طور پر پن پوائنٹ کرے یہ صحافی کا کام ہے سانو حسین نکی صاحب نے ہی سکھایا سی یہ سمی بنائیم صاحب نے پتہ نہیں کہا نہیں صاحب بچ سکھی یہ تو یہ انہوں نے اپنی تصویر خود لگائی تھی تو مجھے کافی کیا کہتے ہیں دکھ ہوا تکلیف ہوئی ان کی یہ ذہنی عالت دیکھے کیونکہ میرے ساتھ ان کے ماضی میں ایک اچھے ورکسنگ رلیکشنشیپ رہا ہے تو اب پہندہ ہے جیدہ حال ہو گیا اللہ تعالیٰ سید دے جی میں کیا کہہ سکتا ہوں تو وہ پلاسٹر تو تر گیا بھائی حضور پہندہ لیکن اس کے باوجود خاص اب ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی جا رہے ہیں پہند تو اسی آئی سی جو جا رہے ہیں مطلب آپ کو کیا بیماری لہاک ہو گئی ایڈی اللہ تعالیٰ سید دے سب کو سب کو محفوظ رکھے ڈاکٹرہ ہم چاہ رہے نہیں جان کیوں وہ صاحب اسی پاڑنی ہیں کیونکہ میں آپ سے ارس کروں بلکل سیریسٹ نوٹ پر بات کہہ رہا ہوں یہ رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کی جان کو سو فیصد خطرہ ہے انہیں چاہیے کہ یہ جلسہ جلسہ نہ کریں یہ رانہ سناؤلہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جلسے دے نال کو رانہ سناؤلہ یا انہوں نے کوئی مند کو خطرہ بلکل اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے دیکھے نا اسی سے زیادہ جلسے کی ہیں جب سے یہ حکومت سے باہر آئے ہیں تو اسی سے زیادہ جلسوں میں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں کوئی بندہ نہ تو پوچھ سکتا ہے کہ پائنے پیسے کتھو آ رہے تھا سوال ہے ٹھیک ہے کوئی یوتھیا یہ پوچھنے کی جرت کر سکتا ہے یہ تیرہ ارب روپے تحریک انصاف نے کلیم کیا کہ دو اکاؤنٹس کے اندر ہم نے کٹھے کیے سلابزدگان کے لیے تو وہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پائنے پیسے تیرہ ارب روپے دے جو کنے ارب روپے سلابزدگان تھے کیڑے زلے کیڑی تصیل کیڑے پینڈے کیڑے سبتال چے خرچ کی تھے کوئی پوچھ سکتا ہے ہم سے تو یہ اسی زیادہ جلسے کر کے اگر اس کو مگا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور یہ کہتے تھے کہ میں کھیلوں گا اہے میں کھیلاؤں گا یہ جو ہے کہ کہتے ہیں آرمی چیف کی تقرری کے اوپر میں اور صدر عارف علوی کھیل لیں گے یارے مزانگ تھانے دا ایسے چو لگنا سی بدل آپ کو بات کرنی چاہیے جو بندہ پوری کر سکتا ہو تو خاص صاحب نے بڑے مزانگ مضوع کی ہیں اس طرح کے لہٰذا میں کہنا ہے ایکچلی یہ چاہتا ہوں کہ جو ہیں رانا سناولہ صاحب انہوں نے بالکل درست بات کی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ انہوں نے جس جس پہ الزام لگا دیا ہے اب پاکستان کا ہر مخالف جو بھی پاکستان میں انریس چاہتا ہے وہ عمران خان اس کے ٹرگٹ پہ آگیا انہوں نے نام لے دیا آئیے سہی کے افسران کا انہوں نے نام لے دیا سٹنگ جو ہے اپنا پرائیم نیسٹر ان کا تو پھر پاکستان میں انریس پیدا کرنا ہے تو بڑا آسان اللہ مخالف دشمن جو بھی پاکستان کے ہیں وہ عمران خان کو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا وہ کرنے میں کام ہے وہ جیانکہ ٹرگٹ کر دے تھے پاہنے پاکستان وطورہ نہیں پہ گئی نا پاہے دو دن پاہے 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 ہفتہ پاہے پاہے مینہ پاہے لیکن پاکستان اکہ تیٹی سٹیبلائز ہو گیا نا اے جیسے بیندزیر صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا اور پھر پاکستان آج تک سٹیبلائز نہیں ہو سکا بے بالکل سیریس نوٹ میں بات ہے نوٹ کرنا ہے اس بات کو کہ جس دن بیندزیر بھٹو کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کی اکانومی تھلے نو گئی ہے اٹھے نہیں گئی پاکستان کو آپ سٹیبل کرنے کی بہت کوشش کر کے دیکھ چکے چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی وہ واحد لیڈر تھی جو چاروں صبحوں کی زنجیر تھی آپ نے جس نے بھی کیا بھر اور ظاہر ہے کہ کمال یہ ہے کہ عدالتوں نے جو بھی بندے تھے وہ گرفتار ہوئے ان کو جناب رہا کر دیا عدم ثبوت کی بنیاد پر تو پھر کنیں مارے آپ آئے نوٹ بیندزیر نوٹ اجنسیز ہماری اس بندے کو نہیں پکڑ سکیں گے آج تک جس نے جس نے پلین کیا تو عمران خان جو ہے نا وہ اگر اس کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کچھ ہو تو سر چیزیں ڈیسٹیبلائز ہوں گی اس لیے رنہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پائن تاڑی میر بنی ہے تو اسی جلسے نہ کرو کار بیٹھو سکون کرو ویڈیو لنک سے خطاب کر لیں بھائی آپ کے چاہنے والے جو ہیں ویڈیو لنک سے بھی انہیں صدقے واری جا رہے ہیں اندھے پائیں اسے طرح بڑیاں تیار ہو کیا نہیں ہے لالک چوکتے چاہ جوی تو اسی ویڈیو لنک سے بھی خطاب کر رہے ہیں بندے بھی اسے طرح بالکل تیار ہو کیا اندھے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے تیار نہیں ہوتے اصل مسئلہ یہ ہے وہ یہ اتھے گیادری ہیں نا اوہ دے لیے کہ دوجہ انہوں تو ہانڈ لیں اندھے کمپیٹیشن ہوتا ہے نا کہ میں سوڑے کپڑے پائے بچوں میں ہوتا ہے نا سکول کے جب مینا بزار لگتا ہے تو وہاں پہ ہوتا تھا نا کہ تو کیوں جو کپڑے پائیں گا ایسا نہ نا کوئی سین ہے ان لوگوں کا جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے پاکستان بھی اس وقت شدید کرائیسز کا شکار ہے رابطہ نہ آئے کہ نوہ کرائیسز پیدا نہ کرو یہ ایکشلی نانا صاحب کہنا چاہ رہے تھے بہر اب خان صاحب جائیں گے آج پتہ چلے گا کہ خان صاحب نے اس جلسے میں جا کر جو آسمان سے طائرت توڑنے کا ایک نیا لائے حمل لانا ہے وہ بتائیں گے قوم کو اور پتہ چلے گا کہ خان صاحب کے خیال میں کس طرح چیزیں وائبل ہوگی میرا ذاتی خیال ہے یہ میرا خیال ہے اس میں میرے پاس کوئی خبر نہیں اندر کی اس طرح میرا خیال ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ جائیں گے آسمانیر صاحب سے کہے کے بارے میں بات کریں گے وہ کہیں گے جناب آپ نے جو اے پولیٹیکل اور نیوٹرل ہونے کا وعدہ کیا تھا سر ہمسی نیوٹرلی رہنا اے پولیٹیکلی رہنا میری یہ خوش گوبان نہیں ہے کیونکہ عمران خان تو ایکشلی فوج کو نیوٹرل رہنے کا نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے نہ رو لو ترہ لگے ہیں ساری جڑی کو مت کی انہوں تللاؤ تو میں نو بات کیا بڑھا ہو وہ ایکشلی یہ بات کہتے ہیں تو یہ میری خوش گوبان نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں گے لیکن اگر وہ یہ کہیں تو اس میں عمران خان کا فائدہ ہے اور جو جنرل آسم صاحب ہیں ان کے لیے بھی اس وقت دو ٹارگٹ ہیں بہت زیادہ ایک تو خود کو اے پولیٹیکل ثابت کرنا ہے کہ جناب میں اور میرا ادارہ اے پولیٹیکل ہے اور دوسرا یہ تاثر ختم کرنا بہت ضروری ہے کہ عمران احمد خان نے ساتھ دنال ساڑی کو ساتھ بھی جائے کیونکہ اس طرف سے یہ تاثر آیا ہوئے تو اس تاثر کو ختم کرنا بہت ضروری ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں پر جا کر کیا بات کرتے ہیں میں آپ سے ارز کروں کہ عمران خان تو جا رہے ہیں ادھر اپنا پنٹی لیکن یہاں پر تخت لاہور جو ہے نا اتھے کڑماس پہ گیا پائیں اتھے جو چودری پریز لائے گیا نا وہ فول ٹائم پریشان ہو گیا ہے یہ اس لیے پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ ایک خبر چل گئی اور خبر یہ چلی دنیا ٹی وی نے چلائی خبر اور اس کے بعد ایکسپریس نے بھی اس کو فالو کیا اور لوگوں نے بھی فالو کیا تو خبر یہ چل گئے کہ جناب آسر زرداری صاحب نیا ٹاسک لے کر نیا مشن لے کر لہور پہنچ رہے ہیں اور وہ یہاں پر رہیں گے اور پھر پریز لائے جو مجڑی نا ایدہ تخت لہور دا درن تختہ کر دیا جائے گا تو اس پر پریز لائے صاحب کافی پریشان ہے کیونکہ پریز لائے صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ آسر زرداری میں کتنی صلاحیتیں ہیں اگر وہ یہ ٹھان لیتے پہنک کام کو مطلب بہتا مشکل نہیں گا دیکھیں وہ مشکل کیوں نہیں ہے میں آپ سے ابھی ارز کریے دیتا ہوں اگر آپ نوٹ کریں تو پریز لائے صاحب کو ون ایٹی سکس لوگوں کی حمایت حاصل ہے اگر آپ نوٹ کریں تو مسلم لیگ نون کے پاس ون سیونٹی نائن ہے تو ون سیونٹی نائن اور ون ایٹی سکس کترے لوگوں کو کب پانسہ ادھر سے ادھر کرنا ہے گنتی کے یعنی کو میں ہاتھ دی اگر آپ نوٹ کرنا ہے اینے کے بندے صرف یا رزائن کرنا یا انہوں نے کار بڑھنا ہے بس اتنا کام کرنا ہے تو پریز لائے صاحب یا ناتا اس بیٹھے ہونگے یا ایز اور لائے روڑتے آگے اپنے کار دے اندر بیٹھے ہونگے ختم ہو جائے گی کہا نہیں تو یہ کام جو ہے وہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی تک جو ہے اس کام کے لیے بقاعدہ کوئی اپروول نہیں آئی اور چیزوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس حوالے سے کہ دوبارہ ٹرائی کی جائے مجھے جو بتایا گیا تھا وہ میں پہلے بھی کہا چکے ہو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جناب جب تک جنرل باجوہ صاحب انتیس طریق تک تو ظاہر ہے وہ ہیں جب تک تو وہ پرویز لائی انہوں نے ستے خیران جس وقت وہ وہ نہیں رہیں گے پھر پرویز لائی اپنی دو وڑے کہ کس طریقے نل اوپڑے آپ انہوں بچان دینے کیونکہ پھر وہاں سے سپورٹ ختم ہو جائے گی جو پرویز لائی کو ملی ری جاٹو اندی وجہ دو بلکل ننگی چٹری بات کر رہا ہوں اور جاٹے جاٹے کھیڑنا لی سپورٹ او مکجے گی پھر پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ وہ اپنے اون پہ آجیں گے اور پھر جناب پتہ چلے گا کہ وہ کس حد تک اپنی اکسریت برقرار رکھ سکتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن ابھی حالات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ٹینس نہیں ہوئے مگر پرویز لائی صاحب دی نیدرہ اوڑیاں پہ ہیں میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کل ایک ملاقات کی فواد چودری کے ساتھ اور فواد چودری سے ملاقات کے بعد جو ٹکرز پرویز لائی کے میڈیا سیل نے جاری کی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جو مرضی آئے یا جائے پنجاب میں کوئی بھی سیاسی مہم جو ہی کامیاب نہیں ہوگی پہلے بھی دعوی کیے گئے مخالفین کو نکامنی کے سواہ کچھ نہیں ملا عمران خان مقبول لیڈر ہے اچھا بندہ کے سر انہوں پوچھے کہ بہو نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پنجاب کو مت جو ہے وہ گرانے لگے ہیں کسی نے دعویٰ نہیں کیا ایک ریپورٹر کی ایک خبر تھی پاہ جی اس خبر پر وہ اتنے خوف جدا ہوئے ہیں پریزیل صاحب کہ اوتے بقیدہ بیان جاری کرتا فواچوزری کے ساتھ مل کے تو اسی طرح فواچوزری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا اسی خبر کو اوپر کوٹ کرتے ہوئے کل کہ جناب زرداری صاحب تھے پر اپڑے پنڈو آر جائیں گے یعنی اندرون سندھیں آر جائیں گے تو یہ اصل میں خوف ہے اندر کا جو ان کا بیانوں کی صور پر باہر آ رہا ہے لیکن میں سچی بات یہ ہے کہ اگر عاصر زرداری صاحب جو ہیں اور میاں نوازشریف صاحب یہ تیہ کر لیں گے پائن بس بڑی ہوگئی پریزیل بھی کار جاوے تو سر یہ میکسیمم ایک ہفتے کی کھیڑا ہے ایک ہفتے بعد پریزیل صاحب نتہ اس میں بیٹھ کر ہکا گڑ گڑ آ رہے ہوں گے میرا اپنا یہ خیال ہے ہو سکتا ہے آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھئے گا ضرور مگر ذرہ تہذیب کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاگ